ویلکم بیک گائز لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح قوکلی ایک ویب سائٹ کو اپ این رننگ کیا ہے اور اس میں کچھ فیچرز ایڈ کیا تھے رائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے فیچرز ہیں جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس لیکچر میں ہم وہ فیچرز کریں گے جو فیچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بیسیکلی اس کا لی آؤٹ فیچر ہے اور لی آؤٹ فیچر ہی وہ فیچرزز کی وجہ سے بوٹسٹرپ بہت زیادہ پاپولر ہے اب یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کنٹینرز پرانے زمانے میں ہمارے پاس یہ فلیکس باکس ہوا کرتے تھے جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کونٹینٹ کو کس طرح سے اپنی جگہ پر رکھنا ہے لیکن بوٹسٹرپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا بوٹسٹرپ نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا بوٹسٹرپ نے کیا 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 کہ اس نے کونسپٹ دیا کولمز کا کہ کولمز کی کولمز کے اندر ہم کونٹینٹ کو اپنی جگہ پر رکھ سکتے ہیں اس کی جو ریسپیکٹیو پوزیشن ہے تو آپ کو یہ کونسپٹ سمجھانے کے لیے ہم کیا کریں گے اپنا ایک کولم سسٹم کریٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں کولمز آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم اس طرح کریٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو اس کا لائف ڈیمو دیتا ہوں اوکے لیٹس گیٹ سٹارڈ میں اس طرح کرتا ہوں سب سے پہلے تو ان چیزوں کے اب مجھے ضرورت نہیں ہے میں ان ساری چیزوں کو ریموو کر دیتا ہوں صرف جاوا سکرپ میرے پاس کھڑا رہے باقی ساری چیزیں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ یہاں تک ڈیلیٹ ہوں گی یہ باڈی کو چھوڑ کے یہ دیکھیں اور نیچے بھی باڈی کو میں نے چھوڑنا ہے اوکے گوڈ میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اوکے میں اس کو سیو کرتا ہوں اور ایف آئی کم یہرن ریفریش آسوری نا اس ون ریفریش ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے اوکے لیٹس سٹارڈ سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے کنٹینر آپ نے ہر چیز کو کنٹینر میں ڈالنا ہے کنٹینر کی طرح ہوتا ہے اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤ اگر آپ کنٹینر میں ڈالتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس طرح کا یہ دیکھئے یہ ٹوٹل ویب سائٹ ہے اور اس طرح کا ایک کنٹینر بنا دیتا ہے اور اس میں آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ڈال دیتا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے بورڈر نظر آ رہے ہیں یہ ایمٹی ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے کنٹینر کا ایفیکٹ آ رہے ہیں یہ بورڈر جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ آپ کو کنٹینر کا ایفیکٹ آ رہا نظر آتا ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے ایک کنٹینر کے اندر ہے let's move on تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں div یہاں پہ div کنٹینر یہ کیسے پتا چلے گا اگر آپ دوبارہ جائیں واپس یہاں پہ grid system میں تو یہاں پہ اوپر آئیں div class container میں اسی کو واپی کر کے یہاں پہ ڈالوئے div class container اس کی ضرورت نہیں تو بسیکلے اب میں یہاں سے اوپر چلتے ہیں دو کولم والا copy کرتے ہیں یہ دیکھیں equal bit یہ دیکھیں یہ copy کر لیتا ہوں one two of two and div and that's it right enough تو یہاں پہ آکے میں اس کو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں tab کر دیتا ہوں perfect save کرتے ہیں اور bootstrap میں آکے یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں تو one of two and two of two آپ کو نظر آ رہے ہیں however آپ کو اس کے پیچھے والی چیز جو table create ہوئا ہے وہ column نظر نہیں آ رہے اگر میں css styling میں جاؤ نا یہاں پہ اور یہاں پہ آکے میں styling کو اگر background کو change کر دوں back جو ہماری css file ہے اس میں سے اب ہم اس کے ضرورت نہیں رہی میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہ جو ہے basically class ہے یہاں پہ dot column okay یہ okay میں کہتا ہوں dot column ٹھیک ہے اور جہاں پہ میں کہتا ہوں background color is gray اور اس کے ساتھ میں border بھی ڈال دیتا ہوں vrd border ٹھیک ہے اور border جو ہے وہ ہے two pixel solid black ٹھیک ہے excellent میں اس کو save کرتا ہوں اور اب اگر آ کے میں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ basically آپ کو gray نظر آ رہے ہیں basically ایک table نظر آ رہے ہیں اب basically ہم اس کا size change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں اگر اوپر آئے نا یہ دیکھیں dot column sm6 sm کا مطلب ہوتا ہے small یہاں پہ اگر آ کے میں یہ کہتا ہوں نیچے آ کے یہ دیکھیں column اور اس کو کہتا ہوں کہ one of two ہے اس کو جو ctrl c یہ دیکھیں دوسرا جو ہمارے پاس table ہے دوسرا جو box ہے اس کو میں let's say 3 کر دیتا ہوں 3 اس کو save کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آتا ہوں اس کو refresh کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ size میں کوئی changes آتی ہیں کہ نہیں میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں اس کے size میں کوئی change آتی ہے اگر نہیں refresh کرتا ہوں اور as you can guess اس کی reason یہ ہے کہ bootstrap میں ایک idea ہے grade system میں total 12 lines ہوتی ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا 6 اور 6 12 total تھے تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے کے لیے 6 lines کر دو دوسرے کے لیے 3 کر دو تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 3 ہو گئیں اور یہاں پہ 6 سی رہیں تو یہ total جو ہے ایک row کے اندر جو ہے وہ 12 جو سمجھ لی یہ lines ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں spaces کی بات کر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر میں ایک اور div add کرتا ہوں اور یہ اس کو اٹھا کے نا یہ دیکھئے ctrl c اور یہاں پہ اس کو ایک اور کو ڈال دیتا ہوں ctrl v اور two of two کی بجائے میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ third ہے third column اور اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کی spaces بھی 3 ہیں میں اس کو save کرتا ہوں اوپر آتے ہیں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس third column ایڈ ہوگی ہو ہے اور یہ third column remaining 3 spaces تھی اس پہ ایڈ ہوا تو total basically ہمارے پاس 3 3 اور 6 ہو گئی ہیں تو یہ 12 ہو گئی ہیں total یعنی کہ 6 spaces اس میں 3 میں اور 3 اس میں تو یہ total جو ہیں ہیں ایک row کے اندر 12 spaces ہیں ٹھیک ہے اوکی تو اگر آپ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ what if یہ 12 سے زیادہ ہو جائے size مثال کے دور پہ یہ 3 کی بجائے یہ 4 ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں اس کو 4 کر جاتا ہوں اب یہ ہوگا کیونکہ یہ 12 میں پورا line میں نہیں آتا تو یہ next میں transfer ہو جائے گا میں اس کو refresh کرتا ہوں اب یہ دیکھیں third column دوسری row میں شامل ہو گیا کیونکہ یہ پہلے 12 میں پورا نہیں آتا تھا اچھا ایک اور بھی چیز ہم اس میں کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہ دیکھیں میں اس کا size change کرتا ہوں اور وہ ہے یہ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں میں اس کو full size کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس result آ رہے رائی اچھا اگر میں window کا size change کرتا ہوں تو یہ basically میں define کر سکتا ہوں کہ یہ میرے column کس طرح دیکھنے چاہیے اس window کا size change کرنے سے یہ دیکھیں ابھی یہ small ہوتا ہے تب یہ 3 column میں show ہوتا کیونکہ میں یہاں پہ کہ column small یہ دیکھئے اگر میں اس کو بڑھا کرتا ہوں تو یہ SM کی وجہ سے جب یہ small میں آتا ہے تب یہ basically 3 3 4 show کرتا what if میں چاہتا ہوں کہ یہ medium کے لیے بھی مجھے جو ہے ایک layout show کرے پھر large کے لیے layout show کرے تو یہ کیسے کر سکتا ہوں یہ تھا basic bootstrap main select point جس کی وجہ سے یہ famous ہوا کہ اس نے ہمیں very quickly جو ہے ویب سائیڈ کو responsive بنانے کا ہمیں idea idea مثال کے طور میں کہتا ہوں column dash extra small sorry medium میں کہتا ہوں medium ہے empty اور medium میں اس کا size کیا ہونا چاہیے اور اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کا size ہے اور اسی کو اٹھا لیتے ہیں باقی دو کے لیے بھی یہی چیز define کرتے ہیں لیکن size اس کا different کر دیتا اور یہاں کس طرح سے adjust کرنا ہے اچھا میں اس کو save کرتا ہوں چلیں اب میں اس کو refresh کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے nothing happens اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں medium size پہ اس کو لے آتے ہیں بڑا کر کے اب ذرا دیکھیں غور کریں یہ یہاں پہ basically اگر آپ اس کو note کریں اوپر وہ یہ بتا رہا ہے کہ in case اگر size ہو medium یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہو ہے اگر size medium تو اس medium size کی وجہ سے پہلے column کو آپ 12 spaces دے دینا ہے اور دوسرے column کو جس کے 3 spaces تھی اس کو آپ نے half کر دینا ہے یعنی کہ total 12 تھی تو 6 کر دینا اور باقی جو 3 ہے اس کو بھی آپ نے 6 کر دینا ہے یہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو اور وہ کب ہو جب اس window کا size medium ہو ڈی ہو اچھا چلے اب میں اس طرح کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا full کے لیے بھی کرتے یہ تو medium تھا small کے لیے بھی responsive ہو گیا medium کے لیے ہو گیا اب full کے لیے کرتے تیسرا جو ہے وہ full large کے لیے میں اس کو small کرتا ہوں اور اس میں کہتا ہوں کہاں چلا گیا میرا 12 12 اور کہتا ہوں column dash نیچے یہاں پہ LG نہیں شور ڈی LG dash اور LG size ہم رکھ دیتے 12 رکھ دیتے ہیں اوکے جب ہم اس کو 12 رکھ سیو کرتا ہوں اور میں اس کو full size میں لے کے آتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہ 3 لیے لیے دیکھیں